ویلیم جونس آیا جو سولہ بھاساؤں کا گیاتا تھا لوگوں کو کہہ دیا یہ تو سب متھ ہیں مائیتھولوجی سب کالپنیک کہانیاں ہیں تمہارے ویدوں میں پرانوں میں اور گوروں کی بات سنی جاتی تھی ہمارے خون میں رکت میں گھس گئی یہ بات پھر وہ میکس مولر آیا جس نے یہ کہہ دیا کہ ایوروپن کنٹری لندن کے ایک لائبریری کے ایک چھوٹے سے آلماری کے ایک سیف میں جتنی پستکیں ہیں یہ بھارت ورس کے سارے سنسکرط کے جتنے بھی بید آدھی گرنت ہیں اس سے بھی کم ہیں یہ لیچڑ ہیں یہ اس کی بھی برابری نہیں کر سکتے انگریج نے کہا تھا بھارت واسیوں نے مان لیا وہ انگریجوں کے ساسن میں آیا ہوا الیکزنڈر ڈف مہا ڈفر جسے میں نے کہا اسکوٹیس کالیج اس لئے استھاپنا کی گئی تھی کلکتے میں کہ پورے سناتن دھرم کو چن چن کر برباد کرنا ہے ان کی ماننیتاؤں کو ان کی ویدک سنسکرتے کو کاٹ کاٹ کر برباد کرنا ہے گھوشنا تھی ان کی کیا انہوں نے ویلیم جونس آیا جو سولہ بھاساؤں کا گیاتا تھا اور اس نے یہاں کے سانسٹروں کو پڑھ کے گورا تھا انگریج تھا سنسکرت اچھا بولتا تھا لوگوں کو کہہ دیا یہ تو سب مِتھ ہیں مائیتھالوجی سب کالپنیک کہانیاں ہیں تمہارے ویدوں میں پرانوں میں اور گوروں کی بات سنی جاتی تھی ہمارے خون میں رکت میں گھس گئی یہ بات پھر اچ اچ بلیم سا آیا میں نے کہا تھا تم کو جس نے برٹن کی پارلیا منٹ کو یہ کہا یہ پڑھ کر سب دیکھا بتایا اور کہا کہ کسی ایک ایسے پورسکار کی گھوشنا کرو کہ جو سناتن دھرم بیدک دھرم بکتی کے دھرم ان کا جو ہے سناتنیوں کا ان کا کھنڈن کرے ان کو سربسلش پورسکار دو اور پھر پورسکاروں کا چلن سر ہوا جو بیدک سدھانت کا جتنا کھنڈن کرتا وہ ان کے بیچ اتنا بڑا سرشت بن کے رہتا گوروں کے بیچ رکت خراب ہے ہمارے تمہارے پھر وہ میکس مولر آیا جس نے یہ کہہ دیا کہ ایورپین کنٹری لنڈن کے ایک لائبریری کے ایک چھوٹے سے آلماری کے ایک سیف میں جتنی پستکیں ہیں یہ بھارت ورس کے سارے سنسکرط کے جتنے بھی بید آدی گرنت ہیں اس سے بھی کم ہیں یہ لیچڑ ہیں یہ اس کی بھی برابری نہیں کر سکتے انگریج نے کہا تھا بھارت واسیوں نے مان لیا اپنے ہی ویدک سنسکرطی کے پرتی ہمارے دیش میں ایسی نیچتہ پروہید کی گئی اور پھر میکلوے آیا اس نے پوری سکھا بیوستہ کا ناس کر دیا چینج کر دیا نست کر دیا پوری طریقے سے اس نے کئی کالیجیں کس تھاپنا کرائی پھر یہاں پر اس نے ایک ریکومنٹیسن کیا کہ بھارت کے ہی کچھ اچھ برک کے لوگوں کو رائے صاحب اور یہ بنایا جائے سب اور ان کے دوارہ پھر یہ کہلوایا جائے کہ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں گڑھنت کہانیاں ہیں یہ جیرو بٹا سنناتہ ہے تمہارا یہ بڑے یہاں کے لوگ ایلٹریٹ ہیں اسکشت ہیں ہمیں ان کا مدد کرنا چاہیے بھارتیوں کو اوپر اٹھانا چاہیے یہ بیچارے بڑے دکھی ہیں گریب ہیں سانسکرتک روپ سے سہیتک روپ سے ہمارے رگوں میں یہ بٹھایا گیا اور پھر ہمارے سمس سانسکرتیوں کو مٹا کر انہوں نے اپنی سانسکرتی ڈالی تمہیں جاننا چاہیے ان سب باتوں کو بیٹھ کے بھات کھاؤ لات کھاؤ اسے کے لئے جندہ نہیں ہو یہاں پر تم بھگوط پرچار کرنے کے لئے آئے ہو نہ کھوٹے پرچار نہیں ہوگا بھگوان کا جان کی پڑا کاس تھا پر بیٹھنی ہوگی چلے بھگوط پرچار کرنے یہ بھگوط پرچار کرنے یہ بھگوط پرچار کرنے چلے میکلوے نے پورے دیس کو بدل دیا برباد کر دیا اور پھر اسی دیس میں ایسے ایسے لوگ چھنے گئے جو ہماری سانسکرتی کو دوسرے لگے چونکہ گاؤں میں ان کا پرباہ ہو تھا تو لوگوں نے سوکار کر لیا جب رائے صاحب کہہ رہے تو اسی بات ہوگی اور بعد میں ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں ستہ بھی آگئی اس دیس کا بھی ناس ہو گیا پھر دھرم نے پیکستہ آگئی اپنے اسکولوں میں گیتہ نہیں پڑھا سکتے رامائن نہیں پڑھا سکتے یہ پیچڈ کی بھی بات جو میں کرتا ہوں ایک بھارت ورس کو چھوڑ کر کے باقی بشو کے ہر دیس میں تم ریزن کے اوپر پیچڈ کر سکتے ہو دھرم کے اوپر پیچڈ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے یہ دھرم نرپیت کیا درباگیش دیس کا دھرمک مانے تاؤں کو مٹایا گیا دھرم نرپیستہ کا عرط تھا منتر نرپیستہ کا عرط تھا سبھی کو پھلنے پھولنے کا اثر دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا بھارت کی سننتن پرمپرا کو اس پوری سکھا بیوستہ سے نکال کر کمر توڑ دیا گیا اور ہمارے یہاں ہجڑے اور نپنسک اولادوں کی بارہا گئی یہ لنڈن اور اور امیرکی سنسکرتی کے اولاد بیٹھے ہو ہم سب بھارتیتہ نہیں ہے تم میں تم رشیوں کی سنتان نہیں ہو اس لئے انگریجوں کے اولادوں کی طرح تمہارے گتبیدھی ہیں یہاں مدرسڈے اور پھاترسڈے کھوچتے ہیں کبھی ہمارے سناتن پرمپرا میں کوئی مدرسڈے اور پھاترسڈے نہیں تھا چوٹوں نے لایا اور یہ مدرس اور پھاترسڈے مناتے ہیں ایک دن پھاترسڈے ایک دن مدرسڈے ایک دن بزرسڈے چوٹوں گلام اور جب پوری طریقے سے ہمارے سکھا بیوستہ سے ہمارے بیدک سناتن پرمپرا کو کالپنک کہہ کے ہٹا دیا گیا ہمارے کورس کے کتابوں سے ہٹا دیا گیا دھرم سے ناٹا ٹوٹ گیا اور سب سے بڑی بات یہ فر ٹی وی اور یہ سمارٹ فون اور انٹرنیٹ جب سے آئے اس نے تو پتن ہی کر دیا پورا بربات کر دیا پوری طریقے سے میں ایک دن کہتا تھا کہ ہر چار پانس سال میں جنریسن گیپ ہو جاتا ہے پہلے ایک پتا کے بعد پتر آتا دادا ایسے جنریسن ہوتی تھی اب اسکول سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہو تم دسویں کلاس میں جاتے ہو اور تمہارے پانس سال پیشے کے تمہیں لللو سمجھتے ہیں اتنے ایڈوانس اتنے گندے اتنے برے ہم نے سمارٹ فون کتنے برس کے بعد اپنے جیون میں کتنے برس کے بعد پکڑا اور جو ابھی پیدا لے رہے ہیں یوٹیوب سے جو کھیل رہے ہیں ڈے کیئر میں ان کے ماں بھیج دے رہے ہیں بچوں کو سنسکار سیکھنے کے لیے دھرم نے پیکش دیش میں یوٹیوبی بچہ سب پیدا تو اس پرکار سے ہمارے رکتوں کو دوسیت کیا گیا ہے ہمیں بہت کٹھن سادھنا کی ضرورت ہے کروڑوں عربوں میں ایک آگ دو پانچ دس بچے نکل جائیں تو پھر سی بھارتی سناتن پرمپرا کو کھڑا کر لیں گے خود تو بدھو ہوئی جائیں گے یہ ناکھ خودنے سے کوئی نہیں ہوا آج تک جان کی پراکاستہ پر بیٹھنی ہوگی تمہیں تلوار کی طرح جان ہوں تمہارے پاس چم چماتا ہوگا موسیقی 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 موسیقی